میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے پہلا سوال فراق گورک پوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے اس کا جواب ہے کہ فراق گورک پوری کی شامل نصاب غزل ان کے شہری مجموعے شبنمستان سے لی گئی ہے اگلا سوال شاعر نے سر اور دل میں کس چیز کی کمی کا ذکر کیا ہے اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے سر میں سودا یعنی عشق کا جنون ختم ہو گیا ہے اور میرے دل میں بھی اپنے محبوب کی آرزو باقی نہیں رہی اگلا سوال شاعر کو کسی کی یاد کتنے عرصے سے نہیں آئی اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں دیوانہ ہو چکا ہوں اور ایک مدت سے مجھے میرے محبوب کی یاد بھی نہیں آئی اگلا سوال شیری اسطلاحات کے حوالے سے اس غزل کی ردیف کیا ہے عزیز طلبہ کسی غزل کے ہر شیر کے آخر میں بار بار آنے والے ایک جیسے الفاظ اس غزل کی ردیف کہلاتے ہیں لہذا اس غزل کی ردیف بھی نہیں ہے یعنی سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ بھی نہیں تو یہ دو الفاظ بھی نہیں یہ اس غزل کے آخر میں سیم ٹو سیم ہیں اور تبدیل نہیں ہوئے ایک جیسے ہیں لہذا یہ اس غزل کی ردیف ہے آئیے اب غزل نمبر چار یہ فخر تو حاصل حبورے ہیں کہ بھلے ہیں اس کے مختصر سوالات کے جوابات ملاحظہ کیجئے پہلا سوال غزل کے مطلع میں شائرہ کس بات پر نازاں ہیں عزیز طلبہ کسے غزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں عزیز طلبہ اس غزل کے مطلع میں شائرہ اپنے محبوب کے ساتھ تھوڑی دیر ہم قدم ہونے پر نازاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اپنے محبوب کے ساتھ کچھ دیر چلنے پر میں جتنا بھی فخر کروں کم ہے اگلا سوال دل کے کمل اور چراغوں میں کیا بنیادی فرق بتایا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ شائرہ کہتی ہیں کہ چراغوں کا کام جلنا ہے چراغ یا تو جلتے ہیں یا بجھتے ہیں مگر میرے دل کے کمل نہ تو پوری طرح جلتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح بجھتے ہیں اگلا سوال ایک شمع بجھائی سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ شمع بجھنے سے مراد ہے خوشی کا چھین جانا شائرہ کہتی ہے کہ زمانے نے ہم سے خوشیاں چھین کر دکھ دیئے ہیں شیر ہے ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلالی لیکن ہم اب دکھ درد کے عادی ہو چکے ہیں لوگوں کو ہمیں دکھ پہنچا کر خوشی ملتی ہے تو ہمیں دکھ کو برداشت کرنے میں سکون ملتا ہے آپ ادا جعفری کی اس غزل کی ردیف اور قوافے کی نشان دہی کریں عزیز طرابہ اس غزل کی ردیف ہیں جبکہ قوافی بھلے چلے جلے ڈھلے اور چلے ہیں مدشتہ لیکچر میں قافیہ اور ردیف کی ڈیفینیشن بھی بتائی گئی ہے اور وہاں پر بھی اس کی مثالیں ذکر کی گئی ہیں عزیز طرابہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم حصہ غزلیات میں سے آخری دو غزلیات کے مختصر سوالات کے جوابات بھی پڑھے آج کے اس لیکچر پر ہمارا اردو جماعت دہم کے مختصر سوالات کے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اردو بھی کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ